بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں لگے فضل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آسمائشو سپچائے بیماریو سپچائے آمین آمین تو آج ہم آپ لوگ کی لئے لے گئے ہیں ایت سپیشل سپائسی چارٹ جو کہ جس میں ہم چٹنی وغیرہ بھی بینائیں گے سب سے پہلے ہم چٹنی وغیرہ بنائیں گے اور پھر اینڈ پہ ہم جوہو چارٹ بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی سیمپل اور بہت ہی خاص چارٹ ہے جو بنانے کے بعد آپ سب کے دل سرور خوش ہو جائیں گے اور کھانے والوں کی تو کیا ہی بات ہوگی وہ تو باوا کرتے رہ جائیں گے جی ہاں تو چلے آئیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم آپ کو ایک دفعہ فیو دے دیتے ہیں جو آج کی چیزیں جو اس ریسپی میں استعمال ہونے والی ہیں اگر ایک دو چیز کم جہ زیادہ ہو سکتی ہے وہ ہم جوہو ساتھ ساتھ ارینج کر لیں گے اور آل مست میں کر چکی ہوں چیزیں ارینج اور ابھی چلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزیدار سی سپیشل چارٹ جسے دکھنے سے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا تو جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے ایک عدد کڑائی اور اس کو ہم چلے پہ رکھتے ہیں آگ یہاں جل چکی ہے اور ابھی ہمیں کرنا کچھ یوں ہیں کہ اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پانی یہاں آپ نے تین پاؤ جواہو شامل کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں لی خومانی آدھا پاؤ خومانی جواہو ہم نے اس میں شامل کر دی اور اس کو ہم جواہو تقریباً جو شانے تک پانی کے پکا لیں گے اور تب تک میں املی میں پانی ڈال دیتی ہوں کہ یہ بھی تھوڑی پانی میں ملٹ ہونا شروع ہو جائے گلنا ملنا شروع ہو جائے اور ادھر میں جلدی سے کٹ لوں گی سبزمیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزمیچ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ابھی ابھی ریسنٹی ایک دم فریش اپنے کیجن گارڈن سے توڑی ہے اور اسی کے ساتھ دنیا دنیا کو بھی ہم جواہو اس میں ہمیں جواہو اس کے پتے پتے چاہیے ٹہنی ہمیں بہت زیادہ نہیں چاہیے اس لئے میں نے اس کے پتے پتے کٹ لیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے چاہیے تھا پدینہ پدینے کے بھی پتے پتے ہم نے کٹ لیے اور باقی جو بچا اس کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا اس کو ہم بلکل ویسٹ نہیں کرنے والے مرگی کو دیں گے مرگی کھائے گی اور پھر وہ بھی بڑی ہو جائے گی جی ہاں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چٹنیا بھی بنا رہا ہے تو چٹنی یہ تقریبا یہاں تین سے چار قسم کی بنے گی اور ساتھ چواہوہ کھٹا میٹھا سا پانی بھی بنے گا سبسٹٹ نہیں بنانے کے لیے دیا ہم نے پدینہ دنیا اور ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے نمک ٹیس کے مطابق اور بس یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی سے گرینڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کو ہم پیسیں کے ساتھ 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 کریں گے باقی کام تو باقی کام میں کیا ہے اوپر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چلے پر رکھ چکے ہیں خومانی خومانی کو ہمیں جوش آنے تک پکانا تھا یہاں آئیں چیک کرتے ہیں جوش آیا کے نہیں آیا تو جی ہاں یہاں جوش آ چکا ہے خومانی اچھی سے گرم ہو چکے بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اپ چینی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں یہاں میٹھی چٹنی تو میٹھی چٹنی کے لئے ہم نے لیا خومانی اور ساتھ میں نے تھوڑا سا اس میں زیرہ پیسا ہوا شامل کر دیا اور تھوڑا سا نمک شامل کر دیا جسے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ چاہے گا اور تھوڑا سا جواب دو تین چھٹکی کے برابر آپ اس میں چارٹ مشالہ شامل کر دیجئے گا اچھی سے میکس کریں اور اس کے بعد چمچ چلانے کے بعد دوبارہ سے کور کریں اور اس کو تقریبا تقریبا آپ نے چار منٹ دک پکا لینا ہے یہاں دہی آپ دیکھ سکتے ہیں اکتم ون لیئر دہی جو کہ ہم نے بلکل اکتم گرمے تیار کیا فریش دہی ہے تو آپ بھی گرمے تیار کر سکتے ہیں اگر اس کی رسپی چاہیے تو ہم آلڑی اپلوڈ کر چکے ہیں آپ جوابو سیچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیسی کھانا ٹپس پہ اور سبس جٹنی ہم تیار کر چکے ہیں میٹھی جٹنی جوابو ابھی تیار نہیں ہوئی اس کو تیار ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے اور یہاں دہی آپ کو دکھاتے چلیں یہاں سبس جٹنی میں ہم تھوڑی سی دہی شامل کر دیں گے بسمیلائی رمالرہیم جسے اس کا مکسر بہت اچھا بنے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ پکوڑے بھی کھا سکیں کہ چاہیں تو آپ اس کو چارٹ میں شامل کر لیجئے گا کیونکہ میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اس کا جو وہ لیکوڈ سا ہو جائے ایسے جوہا یہ اکتم ہارڈ ہارڈ سا ہے یعنی کہ سولیڈ فارم آپ سولیڈ تو نہیں ہے ایسا جے لیکن تھوڑا سا مطلب کہ تھوڑا لیکوڈ فارم میں ہوگا تو زیادہ اچھا لگے گا اور یہاں چٹنی کیملی کو ہم نے جس کو بگویا تو اس کو ہم جوہا وہ تھوڑا سا ہاتھ کے میں سے مس لیں گے تاکہ بیچ جوہا وہ علیدہ ہو جائیں اور اس کی جو اوپر کی سکن ہے نا کھٹی میٹی سی وہ لیدہ ہو جائے خومانی کو میں نے چولے سے نیچے تار دیا تاکہ یہ تھوڑا سا ہو جائے تھنڈا اور یہاں آلو بائل کر چکی ہوں تین عدد میں نے میڈیم سائز کے آلو لیے اور ابھی اس کو کاٹ لیں گے اور کاٹیں گے اس کو ہم پراپر ایک شیپ میں اس کو آپ نے پراپر شیپ میں ہی کاٹنا ہے ادرواز آپ کی چارٹ اچھی نہیں لگے گی اور اید پہ آپ کی نہیں ہوگی واوا کیونکہ دیکھنے والے کھانے والے سب سے پہلے لک دیکھتے ہیں اگر لک اچھی ہو تو کھانے کا خودی دیل ساتھا ہے کہ ہم اس کو کھا لیں اور کھانے والی کھانا شروع ہو جاتے ہیں اگر لک اچھی تو لک بہت میٹر کرتی ہے کیوں نہیں آپ لوگ کو ضرور جو اس بات کا شہر اور آپ لوگ کو میری طرف سے ڈیر ساری میٹھی اید مبارک بزرگوں کو بڑوں کو بچوں کو سب کو ڈیر سا پیار اور میٹھی اید مبار جہاں تو آلو کو ہم پروپر شیب میں کار چکے ہیں اور ابھی ہم چلیں گے کھٹے میٹھے پانی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں میں نے چاٹ مسالہ شامل کر دیا آدھا کھانے کا چمج سیرہ پاورڈر ایک پٹتین کھانے کا چمج اور سبز چٹنی منٹوالی ہم نے یہاں شامل کر دی ایک پٹتین کھانے کا چمج اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سفید نمک تقریباً ایک پٹتین کھانے کا چمج اور کالا نمک ایک پٹا چار کھانے کا چمج اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور چٹنی ہماری تیار ہو چکے کھٹی میٹی سے ابھی اسی چٹنی سے جوابہ ہم بہت یہ مزی کا کھٹا میٹا پانی تیار کر رہے ہیں یہاں ہم نے تقریباً آدھا کپ جوابہ چٹنی شامل کی اور اس میں شامل کر دیا پانی تقریباً ایک لیٹر اسی کے ساتھ ہم نے لیے دو عدد پیاس اور پیاس کو ہم سلائسیز میں کٹ کرنے کے بعد اس کو پراپر جوابو تھوڑا نومل سا چوب کر لیں گے بہت زیادہ باریک نہیں آپ نے یہاں کرنا آپ نے جوابو اس کو تھوڑا موٹا رکھ کے چوب کر لینا یہاں پیاس ہم چوب کر چکی ہیں اور ابھی ہم چلیں گے کس کی طرف آم کی طرف کچھ آم کی طرف کچھ آم جو آ وہ اسے چارٹ کا مزہ بہت اچھا آئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے کیونکہ جب کھٹا میٹھا اندر آئے گا تو پھر اس کا کیا مزہ ہوگا یہ تو آپ عظیوم ہی کر سکتے ہیں یا پھر بنا کے کہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اس کا کتنا اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے چارٹ میں تو اس کو آپ نے سب سے پہلے تو چھلکا اچھا ستار لینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی کچھ کیوب ناما شیپ میں کٹ کر لینا ہے کٹ لینا ہے تو جی ہاں یہاں آراب مینگو ان کے کچھ آم کچھ آم بھی ہم کٹ چکے ہیں اور ابھی ہم لیں گے دو آدھر ٹوماٹر میڈیم سائز کے میڈیم تو سمال آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور اس کو بھی سلائسز میں کٹنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یوں کر کے اس کو کیوب ناما شیپ دے لینے ہیں تاکہ یہ اس کی بھی ایک اپنی ہی لوک آ رہی ہو علیتہ سے چارٹ میں اور یہاں جلی سے سرخمیس کی چٹنی دار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں کالا نمک شامل کیا اور ثابت سرخمیس شامل کی ایک تو فریش جیسا کہ آپ چاندے ہیں کہ میں نے کچھن کرنے سے سب سے پہلا ویو آپ کو اسی کا میں نے دیا تھا ہمیں لائف ایدیسی کانا پہ ضرور سبسکرائب کر لیتے ہیں اور یہ پہ یہ چارٹ ضرور بنائی گا سب کی فیورٹ چارٹ اور بہت ہی مزے کی سیمپل ایک توم فریش آرگینک ہے یہاں جٹنی ہم نے جو تیار کر لی ہے ہومانی کو ہم نے گرینڈ کر لیا تھا اور ہم شامل کر چکے ہیں لوپیا ایک کپ اور جو پیاس ہے ہم نے چار کھانے کے چمچ اور ایک کپ ہی ہم نے آلو کے شامل کر دیا اور ساتھ ہم نے چنہ شامل کر دیا یہ بھی آرموست ایک کپ کے ایک ایک ہے اور چار سے پانچ کھانے کے چمچ ٹماٹر اور یہاں پانچ کھانے کے چمچ چوہ چیز باقی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی جس اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ آنے والا ہے چلیں وہ بھی بتاتی ہوں آپ کو ایک تو آپ لوگ یہ رسپی فل دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا چٹنیاں بھی ہم یہاں تیار کر چکے ہیں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کی سرخ میچی جو کہ اس کی چٹکھارے میں بہت اچھا چٹنیاں ساتھی ساتھ ہم نے شامل کر دی میٹھی چٹنی میٹھ چٹنی آپ یہاں دو چمچ بھر شامل کر دیجئے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند ہے تو پھر مزید بھی شامل کر سکتے سبز چٹنی ایک کھانے جمچ آپ یہاں شامل کر لیجئے جی ہاں تو اب ہم کر 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 شامل کر دیں گے جس اس کی لک بہت اچھی آئے گی اور ٹیس تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ویسے بھی بہت ہی اچھا تو آج کی رسپی میں ہم نے آپ کو بنانا سکھا ہے کھٹی میٹھی چاٹ اور چٹنی میٹھی چٹنی نمکین چٹنی اور خومانی کی چٹنی اور کھٹا سا پانی جو دیکھتے ہی موہ میں پانی آج آج ہماری آج کی رسپی اچھ لگ تو لائک کیجئے ہم لائک دیسی کانا پر ٹک ٹک پر یوٹیوب بلوگ پر فیس بک پر ہم دیسی کانا ٹپ کے نام سے ہیں ضرور فالو کر لیجی گا اور اسی کے ساتھ خوش رہیں اماد رہیں مسکراتے رہیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ فیس